نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع ان ذکر اللہ آرہ نمبر اٹارہ سورة النور رکو نمبر پانچ آیت نمبر سینٹس آیت مذکورہ میں ان خاص مومنین کی خاص صفات کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نوری ہدایت کے خاص مراکز موارد مساجد مدارس کو آباد رکھنے والے ہیں آیت مذکورہ میں رجال کا لفظ مذکور ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کے حاضری دراصل مردو کا کام ہے مردو کی ذمہ داری ہے مردو کی فرض منصبی ہے عورتوں کی نماز ان کے گروں میں افضل اور احسن ہے مستند احمد میں امام بیحق رحمت اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرو مساجد ان نسائے قارو بیوت ہنہ عورتوں کے لئے بہترین مساجد ان کے گروں کے تنگ و تاریخ گوشی ہے آیات مذکرہ میں مومنین صالحین کے یہ صفت بیان کی کہ ان مومنین صالحین کو تجارت کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے اور نہ غافل کرتے ہیں اور آیات کریمہ میں تجارت چونکہ تجارت میں بیعہ بھی داخل ہے اس لئے مفسرین نے مقابلہ کے وجہ سے اس جگہ تجارت سے مراد خرید و فروخت مرادلی ہے تجارت میں ظاہر ہے لیندین ہوتی ہے خرید و فروخت کے معاملات ہوتی ہے اور اس کو الگ بیان کرنے میں یہ حکمت بتلائی گئی کہ معاملات تجارت جو ہے ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور جن کے فوائد و سمرات منافع مدت و تک جاری اور ساری رہتی ہے لیکن کامیاب ہے کامران ہے ایسے رجال جو اس دنیاوی فوائد کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ بازار والوں کے بارے میں نازل ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا صاحب زادہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے دوقان بند کے اور مسجد کے طرف جو ہے وہ جا رہے تھے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت و لا بیعن عن ذکر اللہ اہدی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دو صحابی تھی ایک صحابی تجارت کرتے تھے اور دوسرا صحابی سنات و حرفت لوہاری کا کام کرتے تھے تلوارے بناتے تھے تلوارے بیچتے تھے پہلا تاجر جو تھا صحابی تاجر کا حال یہ تھا کہ اگر سودہ تولتے وقت آزان کے آواز کان میں پڑ جاتی تو وہی پر ترازوں کو چھوڑ کر نماز کی لے چلے جاتی تھے اور دوسرا صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہاتھوڑے کے ضرب لگا رہے ہو اور کان میں آزان کے آواز پڑ جائے تو ہاتھوڑا مونڈے پر اٹھاتے ہوئے وہی مونڈے سے چھوڑ کر نماز کی طرف چل پڑتے یہی حال کا صحابہ پھر وہ ہاتھوڑے سے کام نہیں لیتے تھے ہاتھوڑا سے کام لینا گوارہ بھی نہیں کہ آزان اور نماز بس حیال الصلاح حیال الفلاح نماز کی طرف فلاح اور کامیابی کی طرف کامیابی کو چھوڑ کر کون ناکامی کی طرف جاتا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہے اور ایت مذکورہ سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زیادہ تر تجارت یا سنات کے پیشہ سے وابستہ تھی اور یہ سنات و حرفت و تجارت تو بازاروں میں کیا جاتا ہے ورنہ فضول بازار میں گمنا پیرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شان نہیں تھی کیونکہ بازار جو ہے یہ تو شر البلاد ہے مسجد جو ہے احب البلاد ہے خیر البلاد ہے بہتر جگہ ہے اللہ کا پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ جگہ بازار ہے بازار لیکن صحابہ کرام اپنی تجارت اپنی سنات و حرفت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے تھے یہ ممنین صالحین کی صفت کا بیان ہے کہ یہ حضرات ہر وقت ذکر اللہ عبادت و تعات میں مشغول ہونے کے باوجود بے خوف بھی نہیں ہوتے تھے پھر بھی ان کے دل میں ایک خوف تھی قیمت کے حساب کا خوف ان کے ذہنوں میں لگا رہتا تھا خوف خدا اور خوف آخرت نورِ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان مومنین کو ان کے بہترین عمل کا جزا بھی عطا فرمائے گا بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ صرف جزائے عمل نیک عمال پر ثواب دینا نے پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مزید عنامات بھی عطا فرمائیں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے اور نہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کے کمی ہے اللہ جس کو چاہے رزق دیتا ہے اور بغیر حساب کی دیتا ہے رزق دیتا ہے اور بغیر حساب کی دیتا ہے یہاں تک کہ مومنین صالحین جن کے سینے میں نوری ہدایت کی مشکات ہوتے ہیں جو نوری ہدایت کو اور ہدایت حق کو ایکسپٹ کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تو اسی مومنین صالحین جو اللہ رب العالمین کے اخکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی لازوال نعمتوں پر یقیناً یقیناً مالوال ہوں گے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے ان اللہ لا يخلف المعاد فرمایا رجالن ایسے لوگے لا تلہیہم کہ غافل نہیں کرتے ان کو تجارت تجارت ولا بیعن اور نہ خرید فروغت ان ذکر اللہ اللہ کی ذکر سے وعقام صلات اور نماز قائم کرنے سے وعطاء الزکاة اور زکاة ادا کرنے سے یا خافونا وہ ڈرتے ہیں یوماً یوماً عظیماً اس عظیم الشان دن سے کا نمقدار تتقلبو که الڑ جائیں گی فیہے اس میں القلوب دل والأبصار اور آنکھے لیجزئهم اللہ تاکہ جزا دے اُن کو اللہ تعالیٰ احسن و بہتر ما عاملو وہو ان عام ان عامال کا جو وہ کرتے تھے وَيَزِيدُهُمَا اور زیادہ دے گا ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ وَاللَّهُ رِزَقُ دیتا ہے مَنِيَشَاو جسے چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيمُ وَاللَّهُ وَالسَّحَابِ اَجْمَعِينَ